بار اکٹوبر انیس سو ننانوے کو جنرل مشرف نے پاکستان میں جمہوریت کا تختہ اُلٹ کر اور انہوں نے پاکستان میں ایڈکٹرڈرشپ قائم کی انہوں نے پاکستان کی نیشنل اسیمبلی کو ڈیزول کیا انہوں نے پاکستان کے کانسلوشن نینٹی سیونٹی تھری کو سسپینڈ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے پرائم انسٹر کو بھی محتل کر دیا اور اسی طرح انہوں نے جو دوسری ڈیولومنٹ کی اپنے آتے ہی انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف جن کو نواز شریف نے تاہیدات کیا تھا جنرل زیاؤدین ان کی اپائنمنٹ کو انہوں نے ایلیگل قرار دے دیا اس کی دور کی شروعات میں جو سپرم کورڈ آف پاکستان ہے انہوں نے جنرل مشرف کو آتے ہی تین سال کا ٹائم دیا کہ آپ یہاں پہ کانسٹیٹوشنل ریفانس لائیں جنرل مشرف کا جو دور ہے وہ اپنی لوکل گورنمنٹ پلان کے حساب سے بڑا مشہور ہے The Devolution of Powers جسے کہتے ہیں اور لوکل گورنمنٹ کا جو انہوں نے نظام دیا وہ کافی مقبول بھی تھا اور اس کی پوری کی پوری جو سٹرکچرنگ ہے ہم اسے ابھی ڈسکس کریں گے لوکل گورنمنٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس کے بیسکس کو جاننا ضروری ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو سسٹم ہے وہ سب کانٹیڈیٹ میں پہلے کب آیا کیا وہ کامیاب تھا یا فیل ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا جو بننا تھا پاکستان کے بننے کے بعد لوکل گورنمنٹ جو سسٹم ہے کون سے ہمارے لیڈران نے پہلے شروعات کی اور یہ جنرل مشرف نے کس کو فالو کیا سب سے پہلے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا جو بنیاد ہوتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے لوگ نیچے سطح سے اپنی ایڈمیسٹریشن اپنے حکومت ان ساری چیزوں کو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اسی طرح جو لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے اوپر والی لیول پہ چلے جاتے ہیں تو جب نیچے سے جب وہ کام کر کے اوپر تک جاتے ہیں تو ان کے پاس میسیب لیول پہ ایکسپیرنس ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ڈیلن کرنے کا ایڈمیسٹریشن کا ہر چیز کے ساتھ سے تو اس لیے لوکل گورنمنٹ کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو اس طرح جو ہمارے پاکستان میں یا پاکستان کے بننے سے پہلے جو فرس ٹائم یہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا وہ ایٹین ایٹی فور میں لارڈ ریپون یہ وہ بیٹش وائس را انہوں نے جو لارڈ ریپون نے ایٹین ایٹی فور میں لوکل گورنمنٹ پلان دیا انہوں نے جو ایڈمیسٹریشن ہے اس کو زلیس ستہ تک اس کے ساتھ ساتھ تحصیل تک انہوں نے لانے کی کوشش کی تاکہ جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں وہ نچلی ستہ تک ہم ان کو سوال کر سکیں پر ان کے اوپر یہ جو ایک کرٹیسزم ہے کہ انہوں نے پاور جو ہے وہ پلو سینس میں ٹرانسفر نہیں کیا اسی طرح ان کا جو پلان تھا وہ مکمل یا کامیاب نہیں تھا اسی طرح پاکستان کے بننے کے بعد جو یہ جو ڈیولیشن آف پاور پلان ہے وہ جنرل ایوکھن نے دیا انہوں نے ٹوئنٹی سیونتھ اپٹوبر نینٹین فیفٹی نائن کو انہوں نے ڈیولیشن آف پاور پلان دیا لوکل گورنمنٹ پلان جس میں انہوں نے ایٹی تھاؤزن بیسک ڈیموکریٹس بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورا کا پورا اپنا نظام دیا پر اس کے باوجود بھی ان کے دور میں بھی اس کی جو ٹوئر سینس میں فنکشننگ ہے وہ نہ ہو سکی جنرل ایوکھن کے بعد پاکستان کے جو پرائمینسٹر تھے دی فیمیس پولٹیکل لیڈر آف پاکستان جناب ذلوفکار لیگوٹو صاحب انہوں نے بھی اپنا لوکل گورنمنٹ کا نظام دیا وہ نظام کافیت تک کامیابی تھا اس کے اوپر کرٹیسزم بھی پر بہرحال وہ مکمل طور پر اپلیمنٹ پاکستان میں یا وہ کامیاب نہیں ہو سکا پرائمینسٹر پاکستان ذلوفکار لیگوٹو کے بعد جو پاکستان میں آئے جنرل مومن زیالک آئے انہوں نے اپنا لوکل گورنمنٹ سسٹم دیا انہوں نے اس کو لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے الیکشن بھی کرائی پر الیکشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پوری نظام کو رائش کرنے کی کوشش بھی کی پر اس دور میں جو ان کے اوپر کرٹیسزم کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کا جو فائدہ تھا وہ مطلب ایک مطلب سمالسٹ سیکشن آف سوسائیٹی کو فائدہ تھا اس کا پوری پاکستان کے لوگوں کو فائدہ نہیں تھا تو اب ہم آتے ہیں جنرل مشرف کے پلان کی طرف کہ انہوں نے اپنے پلان کو کیسے امپلیمنٹ کیا اور اس کا اسٹرکچر کیا تھا جنرل مشرف نے جو اپنا لوکل گورنمنٹ پلان دیا اس کو انہوں نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اس میں تین حصوں میں یونین گورنمنٹ انہوں نے یونین کانسل جسے کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تحصیل گورنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈسٹک گورنمنٹ مطلب تین حصے تھے اس کے یونین کانسل تحصیل گورنمنٹ اور ڈسٹک گورنمنٹ یہ تین چیزوں میں انہوں نے اپنے لوکل جو گورنمنٹ پلان تھا اس کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا اب ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں یونین کانسل یونین جو گورنمنٹ ہیں ہم پہلے اسے ڈسکس کرتے ہیں اس کی جو سٹرکچرنگ ہے وہ اس طرح کی یونین کانسل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری یونین انتظامیں آئے ہیں اس میں جو لوگ جن کو ریسپانسیبیلٹیز دی گئی ہیں ان میں ٹاپ پہ یونین ناظم ہے اور اس کے یونین ناظم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یونین نائب ناظم ہے تو جو کلیکٹیو لی جو جو ریپیزنٹیو ہے جو لوگوں کو سیٹس میں کے حساب سے ڈیوائیڈ کیا وہ ٹاپ پندرہ لوگ تھے ان پندرہ لوگوں کی کچھ اس طرح تھی پہلا ایک ناظم دوسرا نائب ناظم تیسرے نمبر پہ چار جو تھے وہ میل جنرل کانسلر اور چار فیمیل جنرل کانسلر اور اس کے ساتھ ساتھ دو مزدور کانسلر میل اور اس کے ساتھ ساتھ دو مزدور کانسلر فیمیل اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیٹ جو تھی وہ مائنارٹی کے لوگوں کے لیے مائنارٹی کاؤنسلر تو یہ ٹوٹال جو سیٹس بنتی ہیں وہ ہیں پندرہ سیٹس اور ان پندرہ سیٹس کے حساب سے انہوں نے اس پورے سسٹم کو اس میں جو تحصیل جو یونین گورنمنٹ ہے اس کو اس پندرہ لوگوں میں ڈیوائیڈ کیا آگے اس کے انہوں نے جو اس کی جو ریسپانسیبلٹیز تھی وہ یہ تھی کہ ڈیولمیٹ آف ایریا اور مطلب ان کے جو ایک سال کا انہوں نے پروگرام بنایا کہ ایک سال کے حساب سے ڈیولمیٹ جو ہوگی وہ ان کو ڈیل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی آرینجمنٹس ہوں گی ایریا کی اس کو وہ ڈیل کریں گے اور جو ٹیک سسٹم اٹ لوکل لیویل اس ٹیک سسٹم کو بھی وہ ڈیل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اور ریسپانسیبلٹی تھی کہ جو لوکل پروبلم سے وہ ان کو سال کریں گے اس کے بعد جو ہم دوسری چیز جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے تحصیل گورنمنٹ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں تحصیل گورنمنٹ اب تحصیل گورنمنٹ کا جو سٹرکچر ہے لوکل گورنمنٹ پلانہ مشرف کے مطابق وہ اس طرح تھا کہ تحصیل کاؤنسل ہوگی پوری کے پوری اور اس کے ساتھ ساتھ تحصیل انتظامیہ ہوگی اور تحصیل نازم ہوگا ایک تحصیل نائب نازم ہوگا اور ان کی جو کوالیفیکشن جنل مشرف نے رکھی وہ کم سے کم میٹرک ہونے چاہیے اور میٹرک کے ساتھ ساتھ ان کی جو الیکشن ہوگی وہ الیکشن یونین جو کاؤنسلرز ہوں گے وہ ان کی الیکشنز کروائیں گے اور ان میں جو سیٹس کی جو پرسنٹیج کے ساتھ سینلونڈر ڈیوین کی تھرٹی تری پرسنٹ جو ان کی سیٹس ہیں انہوں نے عورتوں کے لیے رکھی اور ان کے ساتھ ساتھ فائی پرسنٹ جو مزدور پیزنٹس ان کے لیے انہوں نے فائی پرسنٹ سیٹس رکھی اور فائی پرسنٹ جو سیٹس ہیں انہوں نے مائنارٹیز کے لیے انہوں نے اپنی اس میں سیٹس رکھی اب اس کے ساتھ ساتھ جو تحصیل جو میوسپل آفیسر ہے ٹی ایم او وہ انڈر کس کے کام کرے گا نازم کے کام کرے گا ایک نازم کے انڈر ایک ٹی ایم او کا ہونا ضروری تھا اور جو ٹی ایم او ہے ایک ٹی ایم او اور اس ایک ٹی ایم او اندر اندر جو نا چار تحصیل آفیسر جو ٹی اے موز مقام کریں گے اب آگے جو اس طرح ہوئی کہ جو ایک نظم اے ناظم کے اندر ایک تحصیل میریوزپل آفیسر کام کرے گا اس کے اندر کم سے کم ایک ٹی اے موز مقام کرے گا اور ایک ٹی اے مو کے اندر مطلب چار تحصیل آفیسر ہوں گے ایک ٹیمو کے اندر چار تحصیل آف ہے ٹی اوز ہوں گے جو ملٹیپل کاینڈ آف جو ایشیوز ہے وہ ان کو ڈیل کریں گے کس طرح کے ایشیوز مطلب وہاں کی جو بجیٹ ہے وہاں کا جو اکاؤنٹ ہے لینڈ ریکارٹس وغیرہ وغیرہ ان ساری چیزوں کو یہ جو مطلب ٹی ایمو ہے اور ٹی اوز ہے یہ لوگ ان کو ڈیل کریں گے اس لوکل گورنمنٹ پلان کے طرح تحصیل گورنمنٹ میں اس پارڈ میں ہم ڈیل کریں گے ڈسٹرک گورنمنٹ کو اب ڈسٹرک گورنمنٹ کی جو سیٹ اپ ہے جو اس کی ڈیوین ہے وہ اس طرح کی گئی ہے ڈسٹرک کاؤنسل ہوگی ڈسٹرک کاؤنسل کے ساتھ ڈسٹرک انظامیہ ڈسٹرک ناظم ڈسٹرک نائب ناظم اور اس کے علاوہ جو ملٹیپل جو یونین کاؤنسلز ہیں وہ کس کے اندر کام کرتی ہیں وہ ڈسٹرک کاؤنسل کے اندر کام کرتی ہیں یہاں پہ جو سیٹس کی ڈیوین انہوں نے کی دیئے وہ اس طرح ہے کہ 33% جو انہوں نے ومن کو انہوں نے سیٹ دیئے 5% جو انہوں نے پیزنٹس کو سیٹ دیئے 6% پیزنٹس کو سیٹ دیئے اور 5% انہوں نے مائنارٹیز کے لیے یہ سیٹس مقتص کی ہیں اب ان کو جو فارڈ سنگل الیکشن فارڈ یونین کاؤنسلر ناظم نائب ناظم انہوں نے سب کے لیے ایک الیکشن ہوگی جس میں یہ سارے کے سارے لوگ ان کو اٹھایا جائے گا اس دور میں جو ناظم تھا ناظم کو بڑے پاور انہوں نے دیئے تھے اور اس کے پیشے جو لاجک تھی یا ریزن تھا وہ مطلب انجسٹیفائیڈ تھا کافی کرٹیسزم کیا گیا تھا اس بات پر اب ڈسٹرک جو ناظم ہے تمام اختیارات جو تھے وہ ان کے پاس تھے یہاں تک کہ جو ڈسٹرک جو پولیس ہے وہ بھی پوری کی پوری جو انسرائبل تھی وہ ناظم کو تھی اور اس کے علاوہ جو ناظم جدہ ہے اس زلے کے اندر جو سیاسی قیادت تھے اس کی بھی یہ وہی بندہ ذمہوار تھا اس کو یہ ریسپانسیبلی دی گئی تھی اب جو زلے کی انتظامیاں ہیں وہ انتظامیاں ڈسٹرک ایڈنسٹر جنرل بائی ڈی سی او اور ڈی سی او جو ملٹیپل ڈپارٹمنٹ اب جو ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کو جو ڈیل کرتا ہے بندہ وہ ہے ای ڈی او زلے جو ایگزیکیٹیو آفیس ہرے تو یہ اوہرال جو نظام ہے وہ ہے آپ کی جنرل مشرف کے دور میں جو لوکل گورنمنٹ ہے اب ان میں جو یونین جو گورنمنٹ ہے تحصیل گورنمنٹ ہے ڈسٹرک گورنمنٹ ہے ان تینوں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اگر اس میں کوئی آپ کوئی پاس سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوشیے گا